السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والسلام والا خاتم الانبیائی والمرسلین والا عالی و سابق اجمعین اما بعد سوال ہے کیا جو چیز ملکیت میں نہ ہو اس کا سعودہ کرنا جائز ہے ہمارے پاس ہول سیل کی دکان ہے کاروبار کرتے ہیں گراہا سے پیسہ پہلے لے لیتے ہیں پھر کمپنی سے خرید کر سامان مگا کر اس کو دیتے ہیں کیسا کرنا جائز ہے دیکھئے شریعت کا جو وصول ہے کہ آپ جس چیز کو بیچ رہے ہیں پہلے اس کی ملکیت حاصل کیجئے پہلے اس کے مالک بنیے پھر اس کو بیچئے ملکیت میں آنے سے پہلے اس چیز کو آپ بیچ نہیں سکتے سعودہ نہیں کر سکتے کسی دوسرے سے آرڈر بک کر لینا الگ چیز ہے لیکن بیہ نہیں کر سکتے آپ قیمت نہیں لے سکتے قیمت نہیں کر سکتے قیمت نہیں لے سکتے آرڈر بک کر لیں آرڈر بک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کا سعودہ نہیں کیا سکتا آرڈر دینے والا لے یا نہ لے اس کی آزادی ہوگی کیونکہ حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رواہت ہے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس ایک انسان آتا ہے وہ مجھ سے کچھ خریدنا چاہتا ہے لیکن وہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو کیا میں اس سے معاملہ کر کے مارکٹ سے خرید کر اس کو دے دوں تو آپ نے پرانا لا تبع مالی سیند جس کے تم مالک نہیں ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو اس کے بیچ نہیں سکو آپ نے روک دیا ایسا سعودہ کرنے سے دیکھئے سلام ترمذی بارہ سو بتیس ابو دعوت تین ہزار پانسو تین نسحی چار ہزار چھ سو تیرہ ابن مہداد دو ہزار ایک سو ستہ سی امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا صحیح ترمذی وغیرہ میں یہ تھی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت ہے کہ رسول اللہ سے اس نے فرما وَلَا بَعْيَ مَا لَيْسَ اِنْدَكْ طویل روایت ہے اس میں آخر کا ٹکڑا ہے وَلَا بَعْيَ مَا لَيْسَ اِنْدَكْ جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو میں بے نہیں ہے اس کو بیچ نہیں سکتے اس کو بیچ نہیں دیکھے ترمذی ایک ہزار تین سو چونتیس نمبر ابو دعوت تین ہزار پانس سو چار نمبر نسعی چار ہزار چھ سو گیرہ نمبر جب تک ملکیت نہ ثابت ہو جائے کہ یہ چیز کا بیچنا جاہز نہیں ہے کہ ہنچہ امام این قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کے الفاظ متفق ہیں اس بات تر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان جس کے پاس جو چیز نہ ہو اس کو بیچنے سے منع فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی محفوظ ہے اور یہ اس میں چونکہ ایسا کرنے میں غرر ہے دھوکہ ہے اگر کسی معین چیز کو بیچا اور وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہے پھر جا کر کے خریدنے گیا تو ایسے صورت میں جو ہے یہاں دھوکہ ہو سکتا ہے یہ اشتری ہے تو کہتے ہیں کانو مترددن بین اور حصول آدمی پتہ نہیں چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے اور جو ہے غرر ہو سکتا ہے اسے دھوکہ ہو سکتا ہے قیمار کے مشابق تو اس لئے شریعت نے اسے منع کیا ہے دیکھئے ازاد المعات فی حدی خیر علیہ باد جلد پانچ صفحہ آٹھ سو آٹھ پہ تو یہاں پر جو ہے بیچنا ایسی چیز کا یہ جائز نہیں ایسی چیز کا جائز نہیں ہے اس کے اندر دھوکہ ہے وہ غرر ہے اور یہ معاملہ صحیح نہیں ہے صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہاں آپ آٹر لے لیجیے کوئی آپ کے پاس نہیں ہے آپ آٹر لیتے ہیں پھر آپ تلاش کیجئے سامن وہ فراہم کیجئے پھر بھائی کیجئے بھائی پہلے نہ کیجئے قیمت پہلے نہ لیجئے بھائی آنا پہلے مت لیجئے صرف آٹر لیجئے اور پھر وہ چیز لائیے اور پھر معاملہ کیجئے اس سے تو یہ جی صحیح ہے لیکن آپ کے پاس مال نہیں ہے اور آپ پہلے ہی جو ہے معاملہ کر لیتے ہیں قیمت لے لیتے ہیں اس کے بعد کسی کو بھیجتے ہیں جو فراہم دکان سے لگے آکے دے دو یہ غرض ہے یہ واضح ہونا چاہیے ایک شریح حدیث کے خلاف ہے وہ صلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ علیہ و صلی اللہ علیہ و صلی اللہ علیہ و صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی